متحدہ عرب امارات سے آج ایک بڑی خبر ملی ویزا پولیسی کو لے کر کے عرب امارات نے کرونا وائرس کے اس دور میں ویزا پولیسی میں بڑی ترمیم کی ہے اور خبر ہے کہ بارہ ممالک پر عرب امارات نے ویزا نیا جاری کرنے سے منع کر دیا ہے پابندی لگا دی ہے بارہ ممالک کو اب نیا ویزا نہیں ملے گا بارہ ممالک کے شہریوں کو اور ان بارہ ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے کرونا کے پیشے نظر یہ فیصلہ لیا گیا ہے متحدہ عرب امارات نے کرونا کی وجہ سے ایک بار پھر پاکستان سمیت متعدد ممالک کے شہریوں کے لیے ویزٹ اور ورک ویزا کے اجرہ پر پابندی آئید کر دی ہے پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کی جانب سے بتایا گیا کہ اماراتی حکومت نے کرونا کی دوسری لہر کے پیشے نظر پاکستانیوں کے لیے ویزٹ یعنی سیاحتی اور ورک ویزا پرمیٹ پر بھی پابندی لگا دی ہے تاہم پاکستان سے ریڈ پاسپورٹ پر سفر کرنے کے مجاز افراد جن میں وزرہ سفارتکار اور عالی سرکاری افسران شامل ہیں ان کے ویزے سفارت خانے میں پروسس کیے جا رہے ہیں دوسری جانب پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودری کے جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے جانب سے پاکستان سمیت بارہ ممالک کے لیے نئے ویزٹ ویزوں کی اجراء پر عرضی طور پر معطلی کے بارے میں علم ہوا ہے اس معطلی کا اطلاق پہلے سے جاری شدہ ویزو پر نہیں ہوگا بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ اقدام کرونا کی دوسری لہر سے متعلق ہو سکتا ہے ہم اس بارے میں امارتی حکام کی تصدیق کر رہے ہیں تاہم امارتی سفارت خانے کے مطابق یہ پابندی غیر معینہ مدت کے لیے لگائے جئی ہے اس کے خاتمے کا انحسار کرونا کی موجودہ لہر پر ہے اگر اس میں جلدی کمی آ جاتی ہے تو جلدی معمول کے مطابق ویزا سروس بحال ہو جائے گی ایسے پہلے متحدہ عرب امارات سترہ مارچ دوہزار بیس کو سفارتی پاسپورٹ کے علاوہ دیگر تمام ویزوں کا اجراء بند کر دیا تھا جس کی وجہ بھی کرونا وائرس تھا جب عالمی ادار سیحت کی جانب سے وائرس کو عالمی وبا قرار دیا گیا تھا اب ایک بار پھر سے بڑا فیصلہ یو اے ای کی جانب سے عرب امارات کی جانب سے لیتے ہوئے بارہ ایسے ممالک ہیں جن کو نیا ویزا جن کے شہریوں کو نہ دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے بڑا فیصلہ کرونا وائرس کی دوسری لہر کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور ان بارہ ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے جہاں کے اب شہریوں کو پھر سے نیا ویزا نہیں مل سکے گا تو آپ کو بتا دیں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی نقصاندے والی خبر ہے لیکن جو لسٹ آئی ہے ان لسٹ میں جو ممالک کو شامل کیا گیا ہے بارہ ممالک میں ترکی بھی ہے ایران بھی ہے یمن بھی ہے سیریا ہے عراق ہے سومالیا ہے لیبیا ہے کینیا ہے اور افغانستان ہے یہ ایسے ممالک ہیں ٹوٹل بارہ جہاں کے لیے اب نیا ویزا عرب امارات کی طرف سے جاری نہیں کیا جائے گا یہ پابندی ابھی فیلحال غیر معینہ مدت تک کے لیے ہے دیکھنا ہوگا کہ کرونا وائرس کے ختم ہونے کے بعد عرب امارات کی جانب سے پاکستان افغانستان کینیا لیبیا سومالیا ایراک سیریا یعنی ملک شام یمن اور ایران ترکی کو پھر سے نیا ویزا دینے کا فیصلہ لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا ہے اور یا پھر یہ فیصلہ مسلسل لافظ العمل ہی رکھنے پر فیصلہ کیا جائے گا